بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم تیکسٹ فیلڈ ڈسکس کریں گے تیکسٹ فیلڈ کس لئے یوز ہوتا ہے بیسیکلی اگر آپ اپلیکیشن کو انپٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم تیکسٹ فیلڈ وغیرے یوز کرتے ہیں سپوز ایک ریجسٹریشن فارم ہے جس میں یوزر ریجسٹریشن کرتا ہے اس میں اپنا نام شناختی کارڈ نمبر موبائل اور دیگر انفارمیشن پروائیڈ کرتا ہے تو وہ جہاں پہ ٹائپ کرتا ہے اس کو ہم تیکسٹ فیلڈ کہتے ہیں اور انڈرویڈ کے لئے انڈرویڈ میں اس کی لئے جو ہم کنٹرول یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایڈٹ ٹیکسٹ یہ میرے پاس لینئر لی آؤٹ ہے ایڈٹیشن اس کی ورٹیکل ہے اس میں میں ایڈٹ کرتا ہوں ایک ایڈٹ ٹیکسٹ تو ایڈٹ ٹیکسٹ کا ٹیک سٹارٹ کرتے ہیں ایڈٹ ٹیکسٹ اور ورد لیٹس سے میچ پیرنٹ اور ہرٹ ریپ کانٹینٹ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جگہ جو ہے ایڈٹ ٹیکسٹ کی لئے بن گئی ہے اور اگر میں اپلیکیشن کو لانچ کروں گا تو آپ یہاں پہ ٹائپ وغیرہ کر سکتے ہیں لیٹس سے فیلال اتنی اپلیکیشن کو لانچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ملتا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ایڈٹ ٹیکس بنا ہوا ہے اور جب کلک کرتے ہیں تو اس کے پاس ساتھ جو ڈیفالٹ کی بورڈ ہے وہ بھی یہاں پہ اپیئر ہو جاتا ہے سو آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ٹائپ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کی ایک اور ایمپورٹن پروپٹی جو ہے وہ ہنٹ ہے ہنٹ ایڈٹ ٹیکس میں شو ہوگا کہ آپ ایڈٹ ٹیکس کس پرپس کیلئے یوز کرتے ہیں لیٹس ہمیں کہتا ہوں انٹر یور نیم سو یہ جو پروپٹی ہے ہنٹ یہاں پہ اپیئر ہوگی جب آپ اس میں ٹائپ کریں گے تو یہ جو ہے ہنٹ آرٹومنٹیکلی غائب ہو جائے گا سو دوبارے اپلیکیشن کو لانچ کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انٹر یور نیم یہ ہنٹ آرہا ہے یہاں پہ کی بورٹ آپ ٹائپ کرنا شروع کریں گے تو جو ہنٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ آٹومنٹیکلی غائب ہو جائے گا اور جب ایڈٹ ٹیکس میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ جو ہنٹ ہے وہ دوبارہ اپیئر ہو جائے گا اب لیٹسے میں ایک اور ایڈٹ ٹیکس پلیس کرتا ہوں اور اس میں میں موبائل نمبر انٹر کرتا ہوں سو یہاں پہ میں ایک اور ایڈٹ ٹیکسٹ ایڈ کرتا ہوں ایڈٹ ٹیکسٹ اور اس کو بھی میں میچ پیرنٹ اس کی ورد اور ہرڈ جو ہے وہ کانٹینٹ رکھتا ہوں اور اس کو میں ہنٹ ڈیفائن کرتا ہوں یہاں پہ ہنٹ انٹر موبائل نمبر تو یہاں پہ آپ کو ہنٹ نظر آ رہا ہے انٹر موبائل نمبر اس اپلیکیشن کو دوبارہ لانچ کرتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا ایڈ ٹیکسٹ ہے اس میں ہے انٹر یور نیم اور سیکنڈ ایڈ ٹیکسٹ میں ہے انٹر موبائل نمبر سو انٹر یور نیم کیلئے یہ کی بورڈ تو ٹیک ہے لٹ سے یہاں پہ میں لکھتا ہوں عابد تو یہ جو ڈیفائل کی بورڈ ہے نیم کیلئے تو ٹھیک ہے لیکن انٹر موبائل نمبر کیلئے کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس بیسیکلی بائی ڈیفائل جو ہے تو وہ نمیرک کی پیڈ آنا چاہیے یہ نمبر جو ہیں یہ آنے چاہیے سو اس کیلئے ہم کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اس کی پروپرٹی ہے پروپرٹی کا نام ہے انپوٹ ٹائپ اور انپوٹ ٹائپ میں پھر آپ مختلف اس کی ویلیوز ہیں جس طرح یہاں پہ ڈیٹ ہے نمبر ہے ٹیکسٹ ہے سو یہاں سے میں سمپلی سیلیٹ کرتا ہوں نمبر اب یہ نمبر یہاں پہ کیا کام کرے گا جب آپ اپلیکیشن لانچ کریں گے اور اس ایڈ ٹیکس میں فوکس آئے گا تو انڈرویڈ اپلیٹنگ سسٹم دیکھے گا کہ اس کا انپوٹ ٹائپ کیا ہے تو اس کے مطابق جو سوفٹ کی پیڈ ہے وہ اپیئر ہوگا لیٹسے میں دوبارے اپلیکیشن کو لانچ کرتا ہوں سو لیٹسے یہاں پہ میں نام لکھتا ہوں اگین آبید یہاں تک تو ٹھیک ہے اور اب اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹر موبائل نمبر کے لئے جو کی پیڈ آ رہا ہے سو وہ کیا ہے ایک نمیرک کی پیڈ ہے یہاں سے آپ کوئی نمبر وغیرہ جو ہے انٹر موبائل نمبر جو ہے انٹر کر سکتے ہیں لیٹسے ایک اور ایڈے ٹیکسٹ ہے اور وہ میں یوز کرنا چاہتا ہوں ای میل کی لئے ایڈے ٹیکسٹ میچ پیرنٹ ریپ کانٹینٹ اگر اس کی جو ہنٹ پروپرٹی ہے وہ ڈیپائن کرتے ہیں انٹر یور ای میل ایڈریس سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انٹر یور ای میل ایڈریس آ گیا ہے اب اس کے ساتھ بھی جو کی پیڈ آئے گا سو وہ بھی جو ڈیفالٹ کی پیڈ ہے وہ اپیر ہوگا لیٹسے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں انٹر یور ای میل ایڈریس سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈریٹ ایڈریٹ کا جو سیمبل ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو وہ یہاں پہ کلک کر کے وہ پھر اپیر ہوگا سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بائی ڈیفالٹ ایڈریٹ کا سیمبل آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جو پرپرٹی ہے انپوٹ ٹائپ کی انپوٹ ٹائپ آپ ڈیفائن کر دیں گے اس کے لیے ٹیکسٹ ای میل ٹیکسٹ ای میل ایڈریس سو اب جب کیپیڈ اپیر ہوگا اس ایڈریٹ ٹیکسٹ کے لیے تو اس میں ایڈریٹ کا سائن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پہلے سے ہی ہوگا نیم لیٹ سے یہاں پہ عابد ہے موبائل نمبر لیٹ سے کوئی بھی موبائل نمبر آپ نے انٹر کر دیا اور یہاں پہ ای میل ایڈریس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈریٹ آف کا سیمبل یہ ایڈریٹ آف دی سیمبل اس لیے آرہے کہ ہم نے اس کا جو انپوٹ ٹائپ ہے وہ ٹیکسٹ ای میل ایڈریس کیا ہے اور اگر آپ یہاں پہ دوبارہ آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایڈریٹ کا سائن اب نظر نہیں آرہے کیونکہ جو فوکس ہے تو وہ اس پہ ہے اور اس کا جو کیپیرڈ ہے وہ ڈیفارڈ جو نارمل کیپیرڈ ہے وہ آتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس مختلف اس کی ویلیوز ہیں انپوٹ ٹائپ کنٹرول سپیس کریں تو وہ آپ کو کیا کرے گا وہ تمام جو اس کی ویلیوز ہیں وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں سو اب میں آتا ہوں اور یہاں سے ان دو ایڈیٹ ٹیکسٹ کو ریموف کر کے صرف یہ ایڈیٹ ٹیکسٹ چھوڑتا ہوں اب جب اس کے نیچے ایک بٹن ہوگا جب بٹن پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں سے ہم نیم گیٹ کریں گے اور ایک ٹوست میں شو کریں گے سو یہاں پہ میں ایک بٹن پلیس کرتا ہوں بٹن اور لیٹس میں کہتا ہوں میچ پیرنٹ ہائیٹ ریپ کانٹنٹ اور اس بٹن کا جو ٹیکسٹ ہوگا سو وہ میں کہتا ہوں لیٹس سے گریٹنگز اور اس کی جو آن کھلک پروپرٹی ہے وہ میں ڈیفائن کرتا ہوں آن کھلک لیٹس سے پروسس سو بیسیکلی ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب اپلیکیشن لانچ ہوگی تو یوزر کیا کرے گا یوزر جو ہے وہ اپنا نام لکھے گا لیٹس سے یہاں پہ میں نے کوئی بھی نام لکھ دیا لیٹس سے آبید میں نے منچن کیا ہے جب بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمیں ایک ٹوست ہوگا ویلکم آبید یا یور نیم اس آبید سو ہم بیسیکلی یہاں سے ٹیکسٹ گیٹ کریں گے سو آتے ہیں اس پروسس کی اوپر اور یہاں پہ میں آلٹ انٹر پریس کرتا ہوں آلٹ انٹر اور کیا کرنا ہے کریٹ پروسس میں ایکٹیویٹی میں یہ جو پروسس میترڈ ہے یہ ڈیفائن کرنا ہے اب ہم نے ٹیکسٹ کہاں سے اٹھانا ہے بیسیکلی ہم نے ٹیکسٹ اٹھانا ہے اس ایڈٹ ٹیکسٹ سے تو اس کی لیے جو ضروری چیز ہے وہ اس کی آئی ڈی ہے اس کو میں آئی ڈی دیتا ہوں لیٹسے ایڈی نیم ایڈٹ ٹیکسٹ نیم اب اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہمیں ڈیفائن کروں گا یہاں پہ میں لکھوں گا ایڈٹ ٹیکسٹ ایڈی نیم اور ہم اس کو کریں گے فائنڈ ویو بائی آئی ڈی ایڈی name is equal to فائنڈ ویو بائی آئی ڈی آر ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ نیم آلٹ انٹر کریں گے تو یہ ایڈٹ ٹیکسٹ میں ٹائپ کاسٹ ہو جائے گا سو ہمارے پاس ریفرنس آ گیا ہے object جو ہے بن گیا ہے اب ہم کیا کریں گے میں یہاں پہ کہوں گا ایڈی نیم ڈ آٹ get ٹیکسٹ ڈ آٹ ٹو سٹرنگ سو یہ بیسیکلی کیا کرے گا اس ایڈٹ ٹیکسٹ میں آپ نے جو بھی لکھا ہوگا جب آپ بٹن کلک کریں گے تو وہ ٹیکسٹ جو ہے آپ کو مل جائے گا اب اس کو ہم یہاں پہ ایک ویڈیابل میں سٹور کر لیتے ہیں لیٹس سٹرنگ نیم سو اب جو get کریں گے ایڈٹ ٹیکسٹ سے وہ سٹور ہو جائے گا اس نیم ویڈیابل میں اس کے بعد ہم ٹوست شو کراتے ہیں سیمپل جو انڈرویڈ میں بلٹ ان ٹوست ہے اس کے تھرو کام کرتے ہیں ٹوست اور اس کا میترڈ کال کرتے ہیں میک ٹیکسٹ اس کا جو پہلا آرگومنٹ ہے وہ کانٹیکسٹ ہے تو وہ کانٹیکسٹ پاس کر دیتے ہیں میسیج میں میں لکھتا ہوں لیٹس سی گریٹنگز اور جو نام آپ نے انٹر کیا ہے وہ اور ٹوست کا جو لینٹ ہے وہ لانگ اور اینڈ میں اس کا شو میترڈ آپ کیا کر دیں گے کال کر دیں گے سو ہو گئی جب آپ بٹن پہ کلک کریں گے تو پروسس کا میترڈ ایکزیکیوٹ ہوگا ایڈی نیم جو ہے وہاں سے ہم ٹیکسٹ گیٹ کریں گے اس کو اس ویریبل میں سٹور کریں گے اور بعد میں ٹوست میسیج شو کرائیں گے گریٹنگز اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا جو بھی نام ہوگا وہ اپیر ہو جائے گا سو اپلیکیشن کو اگر لانچ کرتے ہیں اپلیکیشن لانچ ہوگئی یہاں پہ میں لگتا ہوں لیٹس آبید اور گریٹنگز کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں ٹوست نظر آئے گا اور اس میں گریٹنگز اور پھر جو نام آپ نے انٹر کیا ہے گریٹنگز آبید سو بیسیکلی جب آپ ایڈی ٹیکس ایڈی ٹیکس گیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس ایڈی ٹیکسٹ کا نام اور مینز اوبجیکٹ اور پھر گیٹ ٹیکسٹ سیمیری جب آپ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے ہم پٹ وغیرے بھی کر سکتے ہیں اگر اس میں آپ کا کوئی کوئی قویسٹن ہے تو کارنڈلی ضرور کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں شکریہ